اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایچ ٹی فاکس اور ایچ ایف سی کے بارے میں کہ کون سا بیٹر ہیں کس پہ آپ لوگ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں کس میں رسک کم ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ انہیں انٹ تک دیکھنی ہے تاکہ جتنے بھی پوائنٹس آپ لوگ کو کلیر ہوں اس کے ساتھ اگر آپ لوگ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ لوگ کو ٹائم پہ مل سکے ساتھ میں آپ لوگ میرا ویڈسیپ گروپ جائن کر سکتے ہیں ٹیلی گرام گروپ جائن کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ میں آپ لوگ کو مختلف آن لائن ارننگ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اپنا ایچ ٹی فاکس اکاؤنٹ اوپن کیا ہوئے ٹھیک ہے اس میں سیونٹی فائب ڈالر اب پڑے ہوئے ٹھیک ہے اور میں نے یہاں سے تقریباً پانچے بار ویڈرہ لیا ہے اس طرح کی فورٹی ففٹی ڈالرز کی ٹھیک ہے میں زیادہ ڈیپوزٹ نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ ساتھ میں یہاں پہ ایچ ایف سی میں میں نے ابھی ابھی ایک اکاؤنٹ بنایا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کچھ دوستوں نے بہت انسسٹ کیا کہ آپ یہاں پہ اکاؤنٹ کریئٹ کریں تو یہاں سے میں نے ایک بار ویڈرہ لیا ہے بات میں آپ لوگ کو یہ ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو کون سا یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے کون سا ٹائمنگ کنزیومنگ زیادہ ہے ٹھیک ہے کس پہ آپ لوگ کی ارننگ اچھے ہو جاتی ہے اور کہاں پہ رسک کم ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتا چلو ہٹی فاکس کے بارے میں ہٹی فاکس میں یہاں پہ جو کاپی ٹریڈنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے مجھے مطلب پرسنلی اچھٹی فاکس بیٹر لگتا ہے اور مجھے زیادہ پسند ہے اس کمپیر ٹو اچ ایف سی اچ ایف سی میں یہ ہے کہ آپ کو مطلب بیٹھنا ہوتا ہی ٹھیک ہے فائیب منٹ کا ہوتا ہے ٹریڈ لگتا ہے ٹھیک ہے اس کیلئے آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے اور میں جب کرتا ہوں تو میں اکثر بول جاتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ ٹائم جو ہے وہ ایک سیڈ ہو چکا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ ریکمنٹ جو کرتا ہوں وہ اچ ٹی فاکس کو کرتا ہوں لیکن اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچ ٹی فاکس بند ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ سکیم کرنے والی ہے تو دیکھیں بات کچھ اس طرح ہے جتنے بھی آن لائن سائٹس ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا جتنے بھی ہے ہر جگہ پہ جو ہے وہ رسک ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایون آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھیں یوٹیوب دیکھیں یوٹیوب بھی بن ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک بار بن بھی ہو چکی تھی اس کا بھی آپ کوئی وروسہ نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کے سائٹس جتنے بھی ٹریڈنگ سائٹ ہے یا اور ادھر انویسمنٹ پلانز ہے ان میں رسک ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی آپ لوگوں نے زیادہ ڈپوزٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے اتنا بڑا رسک بھی نہیں لینا ٹھیک ہے حالانکہ اسٹی فاکس بلکل بیٹر ہے میں جتنا سمجھتا ہوں سب سے بیسٹ ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ نے بٹن آن اڈاف کرنی ہوتی ہے اور آپ کی کاپی ٹریڈنگ ہو جاتی ہے آپ کو جتنے آپ کی ٹیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بہت آسانی سے اس کو منیج کر لیتی اگر ہم آجائے یہاں پہ اچ ایف سی میں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹریڈ لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کیلئے فائیب منٹ آپ لوگوں نے ویڈ کرنا ہوتا ہے پھر اگین ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی تین سے چار گھنٹے آسانی سے جو ہے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کل ٹائم ہوتا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ تو اس وجہ سے میں زیادہ فوقیت جو ہے وہ ایسٹی فاکس کو دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے آپ زیادہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اس کمپیر ٹو ایسٹی فاکس آپ لوگ ایچ ایف سی میں زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک فیکٹ ہے کیونکہ میں کچھ دوستوں کو جانتا ہوں جو کہ یہاں سے بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ارنن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح بھی جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جی کہ نیو نیو آتے وہ یہاں سے خود سے ٹریڈ لگا لیتے یہاں پہ آپ لوگ جو ٹریڈ لگاتے ہیں جتنے بھی یوزر سے اس کے ان کو پتا ہوگا کہ اگر آپ اس کا الٹا لگاتے ابوزر لگاتے جو آپ کو سگنل ملتی ہے تو بھی آپ اس میں سکسس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ پھر لاؤس کا چانس بھی اتر میں کافی سارے لوگ کو جانتا ہوں جنہوں نے ایچ ایف سی میں کافی زیادہ لاؤس کی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ لاؤس کر چکے ہیں بلکل زیرو پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اگر کرنا چاہتے تو ایچ ٹی فاکس میری نظر میں بیسٹ ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ اپوائی فیل آ رہے ہیں کہ یہ سکیم کر رہی ہے ٹھیک ہے ہو بھی سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا بٹ یہ ہے کہ فیل حال میرے نسبت جو ہے ایچ ٹی فاکس بسٹ ہے اور بہت اچھیرننگ دے رہی ہے ویڈرا بھی ان کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے موسلی فورٹی ایٹ ہار ٹو سینٹی ٹو ہارز لگتے ہیں اور آج کل بھی ویڈرا کا تھوڑا ایشو چل رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے رولز چینج کی ہے جو کی آپ کی جتنی بھی آپ کی جو کمیشن ہوتی تھی وہ پہلے اسی ٹائم جو ہے آپ ٹرانسپر کر سکتے تھے لیکن اب خود بخود ہو جاتی ہے سنڈے کے دن ٹھیک ہے آپ کی نیٹ اماؤنٹ کے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہے خود بخود ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے کافی سارے لوگ انہوں رہا لگائی ہے جتنے بھی ایچ ٹی فاکس کے یوزرز ہیں جب ان کی کمیشن کرورٹ ہوئی ٹھیک ہے ان اماؤنٹ میں تو سب نے ویڈرہ لگائی ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ ٹریفک ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ویڈرہ لیٹ ہو چکی ہے تو لوگ پر اس طرح کے بنا لیتے ہیں باتیں کہ یہاں پہ سکیم ہو رہا ہے اور الیون دسمبر ٹویل دسمبر کو یہ بند ہو رہی ہے تو اس طرح کا آئی تنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور بلکل صحیح ترغی سے ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انویسمنٹ پلانز ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ان سے بچ کے رہنا ہے ٹھیک ہے اس پہ میں آل ریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں مختلف پاکستانی سائٹس ہیں جہاں پہ لوگ پیسے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈز واش کرتے اور ان کی پیسے جو ہے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو مرتبہ ان کو ویڈرہ بھی مل جاتی ہے لیکن جب وہ ایک بار پس جاتے ہیں تو پھر اس سے نہیں نکل سکتے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ انہیں اگر ایچ ٹی فاکس پہ کرنی ہے ایچ ایف سی پہ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ڈیپوزٹ کریں بٹ یہاں پہ بھی آپ لوگ احتیاط سے کام لے لیٹس اگر آپ لوگ یہاں پہ ٹو تاؤزن ٹری تاؤزن ایون میں نے بہت سارے لوگ دیکھیں جو کوئی ٹین تاؤزن سے اباؤ یہاں پہ ڈیپوزٹ کر چکے ہیں لیٹس سپوز اگر یہ بن ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کو کتنا لاز ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کرتے تو ٹو ہنڈرڈ میں آپ لوگ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں ایچ ٹی فاکس میں آپ لوگ ڈیپوزٹ کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ سمپل سا یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں جسٹ بٹن آن کرنی ہوتی ہے آف کرنی ہوتی ہے اور آپ لوگ کی جو ہے ٹریڈ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب سرکپائی کا کام نہیں ہے یہاں پہ اور ایچ ایف سی میں اس کے نسبت اگر آپ لوگ بالکل فری ہیں ٹھیک ہے فری بیٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ لوگ کیلئے ایچ ایف سی بھی بیسٹ ہے ایچ ایف سی بھی آپ لوگ بہت اچھی ٹریڈز لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی لوگ بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں یہاں کی ویڈرہ جو ہے وہ کافی جلدی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے ویڈن سم ہور جو ہے آپ کی ویڈرہ ہو جاتی ہے ویڈن ون ہور بھی ہو جاتی ہے اس کمپیر ٹو ایچ ٹی فاکس کہ یہاں پہ ویڈرہ میں ٹائم لگ جاتا ہے تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی سٹل اگر کسی چیز میں کنفیوجن ہے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو کومنٹ سیکشن میں پوچھیں انشاءاللہ میں کوش کروں گا کہ آپ لوگ کو مزید اچھے سے گائٹ کروں شکریہ اللہ حافظ